تو یہ وحشی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فتح حقہ کے بعد ارز کرتا ہے اللہ کے رسول میرے لئے بھی کوئی بخشش کی امید ہے اگر میں اسلام قبول کرلوں اگر میں اسلام قبول کرلوں تو میری بخشش کی بھی کوئی امید ہے قرآن بولا فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء جو شخص حلقہِ اسلام میں آجاتا ہے تو پھر ایک جرم ہے اگر اس سے سرزد ہو گیا تو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا باقی سارے جرائم معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جرم ہے شرک بھی والا جرم کونسا بھی والا قرآن چاہتا ہے تم ہی والے بن جاؤ اور شیطان چاہتا ہے تم قرآن تو نماز کی ہر رکعت میں آپ سے کہلواتا ہے اججا کا نابود و اججا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی تو ہی ہمارا معبود تیرے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانتے تو ہی ہمارا مسجود تو ہی یا تو بھی یہی فرق تھا یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا یک جائیوں میں اور ہر جائیوں میں مجاہدوں میں اور مجاوروں میں شہدائیوں میں اور ہلوائیوں میں یہی فرق رہے گا شہدائی ہی والے ہلوائی ہی والے شہدائی کہتے ہیں ہماری جبین کی آجزی کے لیے سچا مسجود اللہ ہی اور ہلوائی کہتے ہیں اللہ بھی اس کے بندے بھی اس کے نبی بھی اس کے رسول بھی شہدائی کہتے ہیں یک جائی کہتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ ہی اور ہر جائی کہتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ بھی اس کا پیغمبر بھی اس کے ولی بھی شہدائی کہتے ہیں اللہ ملغیوب اللہ بھی اور حلوائی کہتے ہیں اللہ بھی یہی فرق تھا یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا اگر ہی میں کسی نے وفا نہ تھی اگر ہی میں کسی نے ٹھوکر کھائی شرک کر لیا قرآن کہتا ہے لا یغفر این یشر کبھی ویغفر مادون زال کلیمہ شاہ مشرک کے لیے نجات کے دروازے بند کر دیے دے ہیں اسے نہ نبی کی صفات بچا سکتی ہے نہ اللہ کی رحمت کام آئے گی مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا باقی سارے جرم معاف کر سکتا ہے وہ مختار کل وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنائے قرآن میں یہ آیت بھی آئی ہے من قتل منکم مؤمنم متعمدہ فجزاؤ جہنم خالدین فیہا تم میں سے جس شخص نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہو اس کی نجات نہیں ہوگی اور میں تو مومن کا قاتل نہیں ہوں مومنِ آزم کا قاتل ہوں میرے ہاتھوں سے تو حمزہ جیسا مومن ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر میری نجات کیسے ہوگی صاحبِ قرآن نے فرمایا آگے بھی تو پڑھو نہ قرآنِ کریم نے آگے بھی کچھ کہا ہے وہ بھی پڑھو اللہ من تابا وآمنا وعملا عملا صالحا فاولائکا یبتروا اللہ سیعاتهم حسنات وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا مگر وہ مگر وہ کہ جو شرمندہ ہو کر روتا ہوا اللہ کے در پہ آ جائے اس کی رحمت پہ امید لے کر روتا ہوا اس کے در پہ آ جائے توبہ کر لے ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرنے شروع ہو جائے رب العالمین نے فرمایا ہم اس کا یہ جرم بھی معاف کر دیتے ہیں بلکہ صرف معاف نہیں کرتے یبدل اللہ سیعاتهم حسنات ہم اس کی سیعات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں اس کی خطائیں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں اس کے نام اعمال کی سیاہی روشنی میں بدل جاتی ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے وحشی کہنے لگا دیکھو کتنا ذہین تھا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو آیا ہے نا ایمان کے بعد عملِ صالح کی بات تو یہ مجھ سے نہیں ہوگی میرا نفس بڑا مغرور ہے میرا نفس بڑا سرکش ہے عملِ صالح نہیں ہوگا پھر ایمان بھی لاؤں عملِ صالح نہ کر سکوں تو جہنم میں پہنچ جاؤں کیا فیدہ ہوا گرنتی چاہیے مجھے تو گرنتی تب ایمان لاؤں گا مسلمان بنوں گا تو قرآنِ کریم کی یہ عیت نازل ہوئی جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھیں فرمائے فرمائے قل یا عبادی الذین اصرفوا ولا انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله آشاءاللہ اِنَّ اللَّهِ لَا يَغْفِرُ الْزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ بنا بہت سہی لیکن میری رحمت کبھی کوئی ٹھکانہ نہیں تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لَا يَغْفِرُ الْزُّنُوبَ لَا يَغْفِرُ الْزُّنُوبَ میرے خطاکار بندوں کو کہہ دو اگر تمہاری ٹھوکریں بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں مَنْ يَغْمَلْ سُّوْعَ اَوْ يَزْلِ النَّفْسَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جس نے پوری زندگی خطاوں میں گزار دی ہو لیکن پھر احساسِ ندامت میں جب روتا ہوا میرے گھر پہ آئے گا تو مجھے غزبناک نہیں پائے گا مہربان پائے گا بیت اللہ کے جو غلاف بکھا ہوتا ہے اس غلاف پہ بھی یہ آیت موتے موتے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے مَنْ يَعْمَلْ سُوْعَ اَوْ يَزْلِ النَّفْسَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَزِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جس نے بہت خطائے کی ہوں لیکن شرمندہ ہو کر جب میرے در پہ آئے گا تو مجھے روتا ہوا نہیں پائے گا شفیق پائے گا شفیق پائے گا کسی بات کا نافرمان اکلوتا بیتا جو باغی ہو کر نکل جائے عرصہ بعد لوٹ کر آئے پدری محبت میں جدائی کی ضربیں سہنے والا بات اپنے نافرمان بیٹے کو اتنا جلدی معاف نہیں کرتا جتنا گناہ دار کو رب العالمین جلدی معاف کر دیتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری کائنات سو جاتی ہے اور رات کا سنا کا کر رائے عرض پر حکمرانی کرتا ہے جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو جاتی ہے تو اس کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے پکار ہوتی ہے حرم مستقفل ہے کوئی آنسو بہانے والا میں اپنے دامن رحمت سے پونچ لوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا دامن بھر دوں ہے کوئی نامراد اس کی مرادیں پوری کر دوں ہے کوئی ضعیف اسے توانائی دے دوں ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں ہے کوئی بے عبروں سے عزت عطا کر دوں ساری راج پکار ہوتی ہے اور پشاور کے روشن نمیروں پکار بھی انہی کو ہوتی ہے نہ جو سو رہے ہوں گلانی جیسے عابدین شب زندہ دار تو پہلے بھی اللہ کے در پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں سید عبدالقادر گلانی جیسے خطب الدین جیسے مجددل فیسانی جیسے مہین الدین چستی جیسے محمود آسام دیوبندی جیسے رشید آمد گنگوہی جیسے اسماعی شہید جیسے یہ تو پہلے بھی انلا کے در پہ رو رہے ہوتے ہیں ان کو پکار جاتا ہے جو گفلت کی چادر تان کر سو رہے ہوتے ہیں انہیں دعوت دی جاتی ہے باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ ای درگہ ماں درگہ نومی دینی سدبار اگر توبہ شکستی باز آ او خطاکار او گناہگار اگر سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبیلِ نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھلا کے دیکھ ندامت کے عشق بہا کے دیکھ میرے لطف و قرم کو آجم آ کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی باقی جہاں جاؤگے پشاور والوں لوٹے جاؤگے باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے لوگ نظرانیں بٹورنے کے لیے سٹائل بنا کے بیٹھے ہیں چادریں اوڑ کے بیٹھے ہیں جنڈیاں لہرہ کے بیٹھے ہیں بزرگان دین کی قبروں کو چادریں پہنا کر ڈیکوریٹ کر کے سجا کے بیٹھے ہیں تاکہ شکار اچھی طرح پس جائیں اور منیفستو یہ ہے سلوگن یہ ہے کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو لیکن یہی درہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آو دامن بھر کے جاؤ لوگ کہتے ہیں سجدوں سے نجات ہوتی ہے میں کہتا ہوں اللہ دے آپ کو یہ توفیق سجدے کیجئے مگر نجات دل کی کیسیت سے ہوتی ہے امام غزالی نے لکھا ہے لوگ خطرے میں ہیں مگر ان میں عالم بچ جائیں گے پھر عالم خطرے میں ہیں اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے پھر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں اخلاص والے بچ جائیں گے اخلاص والے بھی شدید خطرے میں ہیں قدم قدم پہ نفس دھوکے دے گا تم بڑے نیک ہو جنت تو تمہارے لیے سجی ہوئی ہے باقی سارے جہنمی ہیں بس تم جنت میں جاؤگے یہ خیال آیا اور سب کچھ ہتم